بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شمشاد مانگٹ آج ہماری سٹوری جو ہے وہ وفاقی پولیس کی کارگردگی کے حوالے سے ہے اور اگر سچ پوچھیں تو وفاقی پولیس کی کارگردگی کا جنازہ ہی نکل گیا ہے ایک دن میں دو ایسی بڑی وارداتیں ہوئی ہیں جو وفاقی پولیس کے ماتھے پہ ایک کالا داغ ہے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ دو خطرناک ملزم جو ہیں وہ پولیس کی ملی بھگت سے کیسے بھاگے ہیں دونوں کے خلاف سنگین نویت کے مقدمات پشاور میں درد تھے اور یہ افغانی گروہ کے اہم حصہ تھے اور دوسرا سبزی منڈی اسلامباد میں ڈکیٹی کی ایک بڑی واردات ہوئی ہے جس میں ساٹھ ڈاکو جو ہے گارڈ کو زخمی کرنے کے بعد بینک کے اندر موجود جو رکم تھی اس کو تھیلوں میں بھر کے لے گئے ہیں تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو ملزمان جو سنگین نویت کے مقدمات میں مطلوب تھے انہیں وفاقی پولیس نے گرفتار کر کے تھانہ گولڑا میں بند کیا ہوا تھا تو وہاں سے وہ انہوں نے کہا دونوں نے ڈراما رچایا کہ ہمارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے جس کے بعد انہیں ہاؤسپیٹل لجائے جا رہا تھا کہ راستے میں ان کے ساتھی موجود تھے اور وہ ویگو ڈالوں میں بیٹھ کے فرار ہو گئے تو ناظرین یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ ایسا ممکنی نہیں ہے کہ اسلام باپ پولیس کیونکہ اسلام باپ پولیس کو پتا تھا کہ یہ خطرناک قسم کے ملزمان ہے تو ان کو جب ہاؤسپیٹل لے جائے جا رہا تھا تو یقینی طور پر اگر واقعی ان کو ہاؤسپیٹل لے جائے جا رہا تھا تو یقینی طور پر پولیس کے ساتھ مسلح اہلکار ہونا چاہیئے تھے لیکن یہ اس قدر پروٹوکول کے ساتھ ان دونوں کو بھگایا گیا ہے وہ بھاگے نہیں ہیں بھگایا گیا ہے چونکہ ایسی اطلاعات ہیں کہ وفاقی پولیس پر کل سے یہ دباو تھا کہ ان دونوں کو چھوڑ دیا جائے ان میں ایک ملزم کا نام ہے جلال عرف خپلواک اور دوسرے ملزم کا نام ہے بلال عرف طولواک جو گزشتہ راہ سے اسلامبہ پولیس کی حراست میں تھے تو دونوں کو بقیدہ ایک سکرپٹ کے تحت وہاں سے نکالا گیا کہ جن کے پیٹ میں درد ہے اور پھر جو لوگ ان کو ہاؤسپیٹل لے کے آ رہے تھے انہوں نے بالکل مضاہمت نہیں کی کہ راستے میں وگو ڈالے کھڑے ہوئے تھے ملزمان سرکاری گاڑی سے اتر کے وی آئی پی گاڑیوں میں بیٹھ گئے اور چلے گئے چونکہ اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے کہ ملزمان کو چھڑانے کے لیے خیبر پختونخواہ کی سیاسی شخصیت کا کافی دباؤ تھا لہذا اس دباؤ کے تحت ان کو چھوڑنے کے لیے بجائے اس کے چونکہ ان کی گرفتاری ڈالی ہوئی تھی تو بجائے اس کے کہ ان کو لاکب سے ویسے چھوڑا جاتا تو یہ ایک ڈراما رچایا گیا کہ ان کو کس طریقے سے بگانا ہے تو ہماری معلومات کے مطابق ویسے اس سے پہلے جب بھی ایک ملزم بھاگے سلامبہ پولیس سے یا کسی پنجاب پولیس سے کسی بھی پولیس سے تو فوری طور پر متعلقہ ہے سیچو اور اس کے آئیو یا ڈیوٹی افسر کو معتل کر دیا جاتا ہے اب یہ دیکھیں کہ دو خطرناک ملزمان جن کے خلاف اقدام قتل ڈکیٹی وغیرہ کے پشاورے میں مقدمات درج ہیں تو جو لوگ ان کو پولیس اہلکار ان کو لے کے جا رہے تھے چیک اپ کے لیے ابھی تک کسی کو معتل نہیں کیا گیا البتہ ایس ایس پی آپریشنز مصفہ تنویر صاحب سے میری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو آواز آئے گی ہم چونکہ ابھی انکوئری کر رہے ہیں کہ ان دونوں کو کیسے جو ہے بگایا گیا ہے یا یہ وہ کیسے بھاگے ہیں تو ایک بات تو تیش ہدا ہے کہ ملزمان نے اگر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگنا تھا جیسے کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب پولیس مقابلے ہوتے ہیں تو پولیس یہ ڈراما بھی رچاتی ہے کہ ملزمان نے اپنے ساتھی کو چھڑانے کے لیے گاڑی پہ فیرنگ کی آپ یقین مانے کہ جو چھڑانے کے لیے آئے تھے انہوں نے کسی کو چپیڑ بھی نہیں ماری بس انہوں نے فاقی پولیس کی گاڑی کو روکا ہے اپنے ملزمان لیے اور چلے گئے ہیں اور دوسری طرف جو اسلامبہ پولیس کے اہلکار جو ملزمان کو چیک اپ کروانے کے لیے جا رہے تھے انہوں نے بھی بالکل مضامت نہیں کی سوائے اس کے سکریپٹ کے مطابق انہوں نے اپنے افسران کو بتایا ہے کہ ملزمان بھاگ گئے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا جب بھی ریزلٹ سامنے آئے گا جب بھی انکوئری سامنے آئے گی کہ کس کو قصور وار قرار دیا جاتا ہے لیکن ان کو جو فرار کروایا گیا ہے اس حوالے سے ابھی تک کسی کے خلاف کوئی کاروائی یا اس کو محتل یا کچھ نہیں کیا گیا معاملہ جوں کہ تو ہی چل رہے ہیں ایک دوسری واردات آج ہی ہوئی ہے سبزی منڈی میں جہاں پہ ساٹھ ڈاکو جو ہیں مسلح ہو کر مقامی بینک جو ہے نجی بینک جو ہے اس میں گسے تھے اور وہاں سے انہوں نے تقریباً جو ہے وہ پچاس لاکھ کے قریب لوٹا ہے لیکن پولیس ذرائع کا کہنا ہے بائیس لاکھ روپیر لوٹا ہے اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب بھی پولیس سے پوچھا جائے تو وہ کام سے کام میرا کی طرح جس طرح میرا اپنی عمر کام بتاتی ہے اسی طرح کسی بھی پولیس سے پوچھیں پنجاب پولیس ہو اسلامبہ پولیس ہو کشمیر پولیس ہو خیبر پختونخواہ پولیس ہو تو ان سے اگر ڈکیتی میں لوٹی گئی دولت یا سونے کا پوچھیں وہ کام ہی بتائیں گے جس طرح میرا اپنی عمر کام بتاتی ہے لیکن جب مدعی کو پوچھا جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ بتاتا ہے کہ ہمارے تو جناب بہت کچھ لوٹ کے لے گئے ہیں اب پولیس کا کہنا ہے کہ بائیس لاکھ لوٹے ہیں تو سات بندے جو ہیں بائیس لاکھ لوٹ کے لے گئے ہیں لیکن اینی شاہد ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بینک کے اندر سے اپنے تھیلے بھرے ہیں تھیلے بھر کے وہ لے گئے ہیں اگر تو صرف یہ دس دس روپے کے نوٹ تھے پھر تو بہت مشکل بائیس لاکھ بھی نہ بنے لیکن اگر یہ پانچ پانچ ہزار کے نوٹ تھے تو جتنے انہوں نے تھیلے بھرے ہیں تو میرا خیال ہے یہ کروڑ سے زیادہ رقم ہوگی بہرحال اس میں بھی پولیس کا موقف یہی ہے کہ جی ہمیں بہت کچھ مل گیا ملزمان تک ہم جلد پہنچ جائیں گے اور آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اسلامبہ پولیس نے کیا کام دکھایا اور سی سی ٹی وی میں ملزمان کے آنے اور جانے واردات کے بعد فرار ہونے کی جو ہے وہ ساری تصویریں جو ہے پولیس نے حاصل کر لی ہیں ویڈیو حاصل کر لیا ہے اور تفتیش کی جا رہی ہے تو ناظرین یہ صورتحال ہے وفاقی پولیس کی چونکہ وفاقی پولیس کے پاس آج کل نور مقدم کیس جو ہے وہ وی وی آئی پی کیس ہے بالکل جس طرح کسی وی آئی پی وارڈ میں کوئی اہم ترین شخصیت داخل ہوتی ہے تو سارے ڈاکٹر باری باری دو دن میں دس دس چکر لگاتے ہیں تاکہ وی آئی پی شخصیت سے ذرا معاملات بھی سیٹ ہو جائیں اور پھر وی آئی پی شخصیت جو ہے وہ کسی سے گلا بھی نہ کرے کہ یہاں کوئی چیک اپ کا اچھا محول نہیں ہے تو جو نور مقدم کیس ہے سب سے پہلے صبح آئی جی اسلامباد اس کو چیک کرتے ہیں پھر اس کے بعد ڈی آئی جی آپریشن اس کو چیک کرتے ہیں پھر ایس ایس پی آپریشن چیک کرتے ہیں پھر جو متعلقہ ڈی ایس پی ہیں پھر وہ اس کیس کی وہ آگے کس طرف لے کے جانا ہے یا کس طرف بڑھانا ہے تو صورتحال یہ ہے کہ ساری اسلامباد پولیس جو ہے وہ نور مقدم میں لگی ہوئی ہے اب آپ کے سامنے ہے کہ دو ملزمان ان کی حوالات سے فرار ہو گئے اور دوسری طرف بینک لوٹ لیا گیا تو یہ اسلامباد کی کارگردگی ہے آئی جی اسلامباد اور ڈی آئی جی اسلامباد اپنی نجی محفلوں میں صافیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اسلامباد پولیس کا مرال بلاند کریں اس کے خلاف سٹوریاں نہ دیا کریں اب یہ دیکھیں اگر ملزمان ان کی حراست سے بھاگیں گے اور یہ لوگوں کے انصاف کی فراہمی کی بجائے ان کا جان و مال کے تحفظ کی بجائے ان کی چھترال کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو کیا پھر ان کا مرال ہائی ہوگا اب یہ اسلامباد پولیس کی جو بڑے ہیں ان کو اپنے گریبان میں خود دیکھنا ہوگا اگر وہ اچھا کریں گے تو ہم اچھا بتائیں گے اگر اچھا کریں گی نہیں تو پھر اگر ہم بلا وجہ ہی ان کو اچھا اچھا کہیں گے تو پھر اسلامباد پولیس کے ٹاوٹ میں اور ایک جنرلیس میں کیا فرق رہ جائے گا چونکہ اسلامباد پولیس کی کارگردگی تحال زیرو ہے زیرو ہے تو ان کو جلدی کرنی چاہیے تاکہ دو صفروں کے ساتھ ایک لگ جائے تاکہ ان کی کارگردگی جو ہے سو فیصد ہو جائے لیکن مجھے پتہ اس کے لیے بہت زیادہ منت کرنی پڑے گی اور فیلہ علیہ السلامباد پولیس جو ہے وہ میند کرنے کے موڑ میں نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ نور مقدم اور ظاہر جعفر کا معاملہ نہیں اٹھایا جائے باقی عوام اللہ تعالیٰ کے پہلے بھی رحم و کرم پہ ہے اور اب بھی اللہ تعالیٰ کے ہی رحم و کرم پہ رہے گی شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ